سوالے تھے آپ کا نیوز لیوین بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہو شارف ابراہیم بلٹنگی شروعات اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ جو پوجہ سنگل پرکرن سے جوڑی ہوئی پالس ہاسپیٹل کی زمین سے جوڑی جاج ریپورٹ کی فائل مل گئی ہے آپ پر سمرتہ کار ایل ایسے فائل کو ڈھونڈ نکالا کیا ہے فائل ڈھونڈنے کو لے کر تتکالین ایسی ستیندر کمار کو دی گئی تھی نوٹس تتکالین بھلگائی سی او سیلش کمار کو بھی دی گئی تھی نوٹس لگتار کھوچپین کے بعد آخر کار فائل کو ڈھونڈ نکالا کیا ہے جاج ریپورٹ ملنے کو لے کر فلحال ادھکاری کسٹی نہیں ہے ادھکاری ابھی کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے سوطروں کے نوصہ جاج ریپورٹ سے سمبندت فائل ڈھونڈ نکالی گئی ہے ڈی سی نے ساتھ مائی کو ہی 48 گھنٹے میں فائل اپلبد کرانے کا نردیش دیا تھا اپر سمرتہ راجیش بربار کے پتر کے تین بعد بھی تتکالین اپر سمرتہ ورتبان میں نگر آیوت دھنباد ستیندر کمار سے ناراض ہو کر دی سی چھوی رنچنل لکھا تھا کڑا پتر اب فائل ملنے کے بعد اپر سمرتہ کارلے کے پتادیکاری کرمشانی لے رہے رہے رہت بھری ساس کیونکہ بہت مہتپور ہے یہ فائل اور یہ فائل غیب ہو گئی تھی اور جس کے پیچھے ایک بڑی ساجش کی بھو آ رہی تھی اور ڈی سی نے ایسے خوج نکالنے کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا کڑا شبدوں انہوں نے پتر بھی لکھا تھا اور اس کے بعد آخر کاری یہ فائل دھون کر نکال لی گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ایسے آپ کو ہمیں روبرو کر آ رہے جو پوجہ سنگل پرکرن سے جڑی ہوئی یہ خبر اور کافی مہتپور ہے یہ جانکاری کیونکہ جو فائل مسنگ تھی وہ فائل مل گئی ہے تو کیا آپ تو سوال اٹھتا ہے کہ اس فائل سے ملی جانکاری کیا آدھار پر کیا اور بھی لوگ ایڈی کی زد میں آئیں گے جانچ کی زد میں آئیں گے تو اپنے دشکوں کو ایک بار پھر ہم بتانے خبر کیا خبر یہ ہے کہ پلس ہسپیٹل کے زمین سے جڑی جانچ ریپورٹ کی فائل مل گئی ہے اپر سمرتہ کارلے سے فائل کو دھونڈ نکالا گیا فائل دھونڈنے کو لے کر تدکالین ایسی ستندر کمار کو دی گئی تھی نوٹس تدکالین بڑھگائی سی او سیلش کمار کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا لگتار کوجبین کے بعد آخر کار فائل کو دھونڈ نکالا گیا ہے جانچ ریپورٹ ملنے کو لے کر فی الحال ادھکارک پسٹی نہیں ہے یہ فائل ملنے کے ادھکارک پسٹی نہیں ہے ستروں کے حوالے سے یہ خبر ہے ادھکاری ابھی کچھ بھی بتانے کو تیار نے ستروں کے انسار ستروں سے جو خبر آ رہی ہے اگر ان کی مانے تو جانچ ریپورٹ سے سمبندت فائل کو دھونڈ نکالا گیا ہے ڈی سی نے سات مائی کو ہی 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ 48 گھنٹے میں آپ یہ مانتپون فائل ہے اسے ڈھونڈ کر نکالیے اسے اپلپت کرانے کا نردیش دیا تھا اپر سمرتہ راجیش بروار کے پتر کے تین دن بعد بھی تدکالین اپر سمرتہ جو ورطمان میں نگرائی دھنباد ہے ستر کمال سے ناراض ہوکا ڈی سی چھوی رجن نے کڑے شبدوں میں پتر لکھا تھا اب فائل ملے کے بعد ایسی کے ساتھ ساتھ کرمچاری بھی راحت کی سانس لے رہے کہ آخر کار جس فائل کو لے کر اتنا بوال مچا ہوا تھا وہ فائل مل گئی ہے تو اسے پورے پرکرن میں ایک آیام پلس ہسپیٹل بھی ہے ایک بڑا آیام پلس ہسپیٹل بھی ہے اور اس سے سمبندی جو جانچ ریپورٹ کی فائل ہے وہ فائل میسنگ تھی اور اس سے کئی طرح کی شنکائے ویکت کی جا رہی تھی کہ کس کو بچانے کی کوشش ہے کیسے فائل گم ہو گئی کیا کچھ ہوا تھا اس وقت جانچ ریپورٹ میں کیا کچھ مینشن کیا کیا تھا کون کون سے لوگ شامل ہیں کس نے پرمیشن دی تھی کس نے نہیں دی تھی تمام طرح کی چیزیں اس فائل میں موجود تھی اس لئے اس فائل کا ملنا بہت امپورٹنٹ تھا بہت مہتپون تھا اور اس کو لے کر ڈی سی نے ساتھ مئی کوئی پتر جاری کیا تھا کہ کسی بھی شرط پر فائل دھونڈ کر دی جائے اور آخر کار وہ فائل دھونڈ کر نکال لی گئی ہے پلس ہسپیٹل کی زمین سے جڑی جاچ ریپورٹ کی یہ فائل ہے دہ جاتا ہے کہ کچھ حصہ پلس ہسپتال کا بھوئی زمین پر ہے جس کو نہ خریدہ جا سکتا نہ بیچا جا سکتا تو سوال یہ کہ آخر کس نے اس پر بھون نربان کی انومتی دے دی کس نے نقشہ پاس کیا یہ تمام طرح کے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب اب مل جائیں گے کیونکہ وہ فائل مل چکی ہے جس میں تمام طرح کی جانکاریاں ای ڈی کے ہاتھ لگے گی اور امید کی جانی چاہیے کہ اس آدھار پر ای ڈی کی جاج کے دائرے میں اب اور بھی کئی لوگ آئیں گے کیونکہ جیسا آپ پورے اس پرکرن کو دیکھ رہے ہیں پوجہ سنگل کی ارسٹنگ کی بات سے لگتار ای ڈی کارے لے پہنچنے والے نئے نئے نام جڑتے چلے جا رہے ہیں چاہے وہ تین زلو کے ڈی ایموں کی بات کرے یا کلکتہ کے ویب سائیوں کی بات کرے ان تمام لوگوں سے پوچھتا آج کی گئی ہے اس دوران ای ڈی کو کچھ انپوٹس بھی مل رہے ہیں جنتہ بھی انپوٹ دے رہی ہے کچھ عدیکاری بھی چھپتے چھپاتے انپوٹس پہنچا رہے ہیں اور ضروری ہے کیونکہ ایک جاج ایجنسی جب جاج کر رہی ہے تو اس جاج کے ہر آیام کو چھونا بہت ضروری ہے کوئی بھی اس جاج کی زد سے بچے رہا جو بھی لوگ اس میں سنلپت ہیں تو ایسے میں کچھ لوگ ای ڈی کو جانکاریاں پہنچا رہے ہیں ای ڈی ان جانکاریوں کی ستتہ تلاش رہی ہے اور اس میں ستتہ پائے جارے کے بعد ای ڈی کاروائی کر رہی ہے تمام لوگوں کو سمبن بھیج کر پوستاج کیلئے گلایا جا رہا ہے اور کئی دنوں تک کئی گھنٹوں تک پوستاج ہو رہی ہے اور اس پوستاج سے جو نکل رہا ہے اس آدھار پر ای ڈی کی جانچ آگے بھی بڑھا رہی ہے تو ایک بڑی کاروائی ای ڈی نے کی ہے اور بہترین طریقے سے اس کاروائی کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے ای ڈی کے پروتر ندیشالے ای ڈی یعنی انفورس میں جاریکٹریٹ انگلیش میں کہا جاتا ہندی میں پروتر ندیشالے کہا جاتا ای ڈی کو اس کے سکشم ادھکاری یہاں پر موجود ہے اور بہ خوبی وہ جانچ کو آگے بڑھا رہے ہیں طریقے سے جانچ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سب سے پوستاج کی جاری ہے اور یہ جانچ ریپورٹ والی ڈائری جب غائب ہوئی تو کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے لیکن اب یہ ڈائری مل گئی ہے تو فائل مل گئی ہے اس فائل کے آدھار پر اب پوستاج کا ڈائرہ بڑھے گا اور بھی کئی نئے نام نئے چہرے ای ڈی کارلے پہنچیں گے اور ان سے ہی ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں ستیبرت ہے جس طرح سے پوزہ سنگل این کمپنی پر کاروائی ہوئے اس میں ایک آیام یا کہا جائے سب سے بڑا آیام پلس ہسپٹل بن کر نکلا ای ڈی کی جارچ میں اور اس وقت جو جارچ ریپورٹ کی فائل تھی وہ مسنگ ہو گئی یہ کہیں نہ کہیں ساجش کی بو اس میں سے آ رہی تھی لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ وہ فائل مل گئی ہے اور فائل ملنے کے بعد اب ای ڈی کی جارچ کی آج کے دائرے میں بہت سارے لوگ آنے والے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ ساری پاتنے کہ خود راچی ڈی سی نے بھی قریب ارتہالیس گھنٹے کا سمیں دیا تھا کہ کہیں سے فائل جو ہے وہ خوچ کر نکالا جائے اب بتائیے کہ سرکاری ڈاکٹر سے جو ہے وہ ایک فائل گائب ہو جاتا ہے سرکاری ادھکاری پڑا ادھکاریوں کو اس بات کی سوچنا تک نہیں دھتی ہے اور کئی ارتہالیس گھنٹے بیٹنے کے بعد اب فائل مل چکا ہے اور فائل ملنے کے بعد کئی طرح کی جو جانکاریاں ہیں وہ اب سامنے آ سکیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قریب دو ہجار سترہ میں سرہوگی بلڈرز کے دورہ جو ہے وہ میرے پیچھے جو پلس اسپتال آپ دیکھ رہے ہیں جو بھومیہری جمین پر ہے اسے بیچا گیا تھا قریب تین کروڑ سے زیادہ کیس پیسے دے کر قریب 38 ڈس مل کا جو یہ جمین ہے اس میں ابیسیق جھا کے نام سے اور اس کی ماں کا جو ہے آمیتا جھا اس کے نام سے جو ہے یہ پوری جمین کھر دی گئی تھی اور اس وقت سرہوگی بلڈرز نے اس جمین پر اپارٹمنٹ بنانے کے لیے نگر نگم کو آویدن دیا تھا اور آپ سمجھئے کہ اپارٹمنٹ بنانے کا آویدن دینے کے بعد جو وہ جمین ہے وہ ابیسیق جھا اور اس کی ماں آمیتا جھا کے نام پر جو ہے وہ سرہوگی بلڈرز کے دوارہ بیج دی جاتی ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر بھومیاری جمین کی خرید بکری کیسے ہوئی اب چکی جب فائل مل چکا ہے تب ان سبھی چیزوں کی جانکاری جو ہے وہ مل سکے گی کی کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ساریف آپ دیکھئے کی کیسے میرے پیچھے جو یہ تریب چودہ منجلہ پلس اسپتال ہے کیسے یہ آلیسان بھاون جو ہے وہ بند کر تیار ہو گیا وہ بھی بھومیاری جمین پر جس جمین کی خرید بکری نہیں ہو سکتی ہے پہلے اس جمین پر اپارٹمنٹ بنانے کے لیے سرہوگی بلڈرز نے جو ہے وہ اپارٹمنٹ کا آویدن دیا تھا نگر نگم سے سکریتی ملنے کے بعد اس جمین کو سرہوگی بلڈرز کے دورہ جو ہے وہ ابھی سیجھا اور اس کی ماں امیٹا دھا کے نام پر بیچ دیا جاتا ہے اور بینا بینا راچی نگر نگم سے نقصہ پاس کرائے بینا راچی نگر نگم کو جو ہے وہ آویدن دیئے آلی سان چودہ منجلی جو ہے وہ پلس اسپتال من کر تیار ہو جاتا ہے اور اس سبھی جو نرمان ہے وہ پوری تہہ سے عوید ہیں کیونکہ اس اسپتال کی جو لاغت ہے وہ قریب 120 کرو روپے بتائی جا رہی ہے اور اس اسپتال کے نرمان کے لیے ابھی سیجھا یعنی کی پوجہ سنگھل کے اسپنڈ نے قریب 23 کرو روپے جو ہے وہ بینک سے لون لیا تھا اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ باقی بچے جو 97 کرو رہے آخر وہ کہاں سے لائے گئے کس کے پیسے تھے پوجہ سنگھل کے جو سومن کمار ان کے گھر سے جو کرو روپے کیس ملے تھے کیا یا وہی پیسہ ہے وہی آبیعد کمائی ہے جسے کمائی سے پوجہ سنگھل نے اپنے پتی کے لیے یا آلی سان بھون تیار کیا تھا اب ان سبھی چیزوں کی جو جانچ ہے وہ ہو سکے گی فائل مل جانے کے بعد کہیں نہ کہیں جو اب ادھیکاری ہیں وہ رہات کے ساتھ لے سکیں گے اور اس فائل میں جو بھی دستاویج سنلگن ہے اس دستاویج کے آدھار پر اب جو ہے وہ ایڈی اور تیز کاروائی کرے گا اور تیز گتی سے جو ہے وہ جانچ ریپورٹ سامنے آ سکے گا کہ آکر رانچی کے بریاتو مکھے سرک پر کیسے ایک بھومیاری جمین پر کہ اپارٹمنٹ جو ہے اسپٹال جو ہے وہ بن جاتا ہے اپارٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ آویدن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس جمین کو بیچ دی جاتی ہے اور بینہ نگر نگم سے نقصہ پاس کرائے جو ہے وہ چودہ منجلیے جو ہے وہ پلس اسپٹال جو ہے وہ بند کر تیار ہو جاتا ہے سالوں تک اسپٹال کے جو نرمانکار وہ چلتے راتے ہیں بابجود اس کے نا ہی نگر نگم اور نا ہی دوسرے سمبندی تو بیوات کے دو ادھیکاری ہیں ان کی نظر پرتی ہے ستیورت ایک ہائپوثیٹیکل سوال ہے لیکن سوال تو سوال ہے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈی سی نے آرٹالیس گھنٹے کا سمجھ دیا تھا لیکن کئی آرٹالیس گھنٹے بیٹھ گئے سرکاری کاریلے سے ایک مہتپورن فائل غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد کئی آرٹالیس گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں اور اب وہ آخر کار وہ فائل مل گئی ہے کیا اس کی سمبھاونہ سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اس فائل کو منپلیٹ تو نہیں کیا گیا کچھ مہتپورن وہاں سے جانکاریاں ہٹائیں کیونکہ اگر سرکاری کاریلے سے ایک مہتپورن فائل غائب ہو رہی ہے ہر ادھیکاری اس میں جو سنلپت ہوں گے وہ تو اپنے آپ کو بچانے کیلئے کوئی بھی ہتکندہ اپنائیں گے تو کیا کچھ جانکاریاں ایسی ہیں جو اس سے ہٹا دی گئی ہوگی اب اس کو بھی ایڈی کو ڈھونڈنا ہے کہ اس کو منپلیٹ تو نہیں کیا گیا انفرمیشنز کو جو فائل میں موجود ہیں بلکب صحیح کہا ساریف آپ نے کہ جو فائل ملا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس بات کی جانچ ہونی چاہیے کہ آخر وہ فائل کہاں تھا کہیں اس فائل سے کوئی دستہ بھی جو ہے وہ چھوڑا تو نہیں لیے گئے ہٹا تو نہیں لیے گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے ساریف کہ نیلنبی تائیس ادھیکاری پوجہ سنگل کا رتوہ اور پاور ایسا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے وہ چودہ منجلیے پلس اسپٹال بند کر تیار ہو جاتا ہے اور کسی بھی ادھیکاری کی نظر تک نہیں پڑتی آپ سمجھئے کہ اگر ایک آم آدمی رانچی میں اپنے جمین پر اگر ایک ایٹ جوڑنے جاتا ہے ایک چھوٹا سا مکان بنانے جاتا ہے تو نگر نگم اور کئی طرح کے جو بیوان کی ادھیکاری ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں آپ سے جمین کا کاغذات مانگیں گے نقصہ مانگیں گے اگر آپ نے سرک پر گٹی بھالو یا ایٹ رکھا ہے تو آپ سے جروانہ لیا جا سکتا ہے لیکن میرے پیچھے چودہ منجلیے یا عمارت تیار ہو جاتا ہے اور کسی بھی ادھیکاری کی نظر نہیں پڑتی ہے نظر پڑی ابھی سے نظر پڑتی ہے ساریف لیکن کوئی بھی ادھیکاری پوجہ سنگھل کے اور روترے کے سامنے بول نہیں پاتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ میڈم کا قد اتنا بڑھا ہے کہ کوئی بھی ادھیکاری میڈم کے سامنے چوٹک نہیں کر پاتا میرے پیچھے اسپلس اسپتال میں ہر دن علاج کے دوران مریج کی موت ہو جاتی ہے کئی بار مریج کے جو پریجن ہے وہ آروپ لگاتے ہیں کہ اسپتال پرابندن کے دورا جو ہے وہ زیادہ پیسہ لیا گیا کئی ایسے جاج کیے گیا جس کا پیسہ جادہ ہے لیکن کوئی بھی دیکھتی اسپتال کے خلاف بول نہیں پاتا ہے پریجن ہنگامہ کرتے رہا جاتے ہیں لیکن چاہے وہ آسانیے پرساسن کے لوگ ہو نگر نگم کے لوگ ہو کوئی بھی پوجہ سنگھل کے روتوے کے سامنے ایک سبد نہیں بولتا اور آپ سمجھئے کہ ایک مہتے پون فائل جو ہے وہ کئی دینوں تک گائب رہتا ہے اور آدھیکاریوں کو اس بات کی سوچنا نہیں ملتی ہے آپ نے صحیح کا ساریب کہ کہیں نہ کہیں اس فائل کو جان بوجھ کر چھپا کے رکھی گئی تھی تاکہ جو ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں ان کی میری بھگت کے کارن فائل کو اتنا مجبوط کیا جا سکے تاکہ آنے والے سمجھ میں جب اس فائل کی جانچ ہو میرے پیچھے اس پرس اسپتال کے جمین کی جانچ ہو تو میڈم کو آسانی سے راہت مل جائے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ ایسی گھٹنا ہوئی ہوگی سالیف ستیمیت ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ایڈی کی اب تل جو جہاچ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت بارکی سے اس کو منٹر بھی کر رہے ہیں بہت سسٹمیٹک طریقے سے جارچ کر چل رہی ایڈی کی ایڈی نے پہلے لمبے سامنے تک ہومورک کیا کیونکہ کسی آئی ایس پر ورشت آئی ایس پر ہاتھ ڈالنا تھا تو پورے ہومورک کے ساتھ ایڈی پہنچی اور اس کے بعد پوجہ سنگل کی گرفتاری ہوتی ہے پلس اسپتال آتا ہے کھانان آتا ہے ڈی ایم اوز آتے ہیں تین تین ڈی ایم او کو بلا کر پوچھتا آج کی جاتی ہے آج کولکتہ کے ویبسائی پہنچے تھے ان سے پوچھتا آج کی جاتی تھی لگتار ایڈی کا جو دائرہ وہ بہتا چلا جا رہا ہے اب جب یہ فائل مل گئی ہے مان کے چلیے کہ اگر منپلیٹ اسے نہیں کیا گیا یا کیا بھی کیا ہے اسے جانکاری ملے گی کئی اور ایسے نام آدھیکاری آئیں گے جد میں ایڈی کارے لے پہنچیں گے ستیورت جسے دیکھ کر شاید لوگ چوک بھی جائے دیکھیں بلکہ صحیح کا ہے ساریف آپ نے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹیٹ کی جو ٹیم ہے سنٹرل گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے ایک بھری جانچ ایجنسی ہے اور اس کے کام کرنے کا جو اپنا ایک الگ طریقہ ہے ساریف یہی کاران ہے کہ آپ پچھلے اگر کچھ دنوں کی بات کریں پوڑا سنگھل پرکرن کی اگر بات کریں تو جس طرح سے ہر دن ایڈی کی جو ٹیم ہے وہ نئے نئے کھلا سے کر رہی ہے جتنے بھی لوگ اس پورے گھٹنا میں سامیل ہیں اس پورے گھٹالے میں سامیل ہیں ان سے لگتار پوچھ پاس کی جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب پوڑا سنگھل کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی تھی راچی ہی نہیں بلکہ راچی کے باہر جو ہے دیس بھر میں پوڑا سنگھل کے جتنے بھی ٹھکانے تھے وہاں ایک ساتھ چھاپے ماری کی گئی تھی اور اس چھاپے ماری کی جانتاری کسی کو نہیں ہوئی تھی گھنٹوں تک چھاپے ماری چلی تھی اور میرے پیچھے جو یہ پلس اسپتال آپ کو دیکھ رہا ہے ساریف یہاں سب سے زیادہ سمیں یعنی کہ قریب 36 گھنٹے تک انفورسمنٹ ڈائریکٹیٹ کی جو ٹیم تھیں جو ادھیکاری تھی سوال آپ سے تھا ساتیورت کہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس کا سینٹر پوائنٹ کہیں نہ کہیں پلس اسپتال مہت شکریہ ساتیورت آپ ماتپون چرچرہ آپ کا بہت شکریہ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پرس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا